اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مارچ دوہزار تئیس امید ہے آپ سب ساتھی خیریت سے ہوں گے السلام علیکم مہنگائی کسی بھی ساتھی کو محسوس نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے بہر رہی ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے ان دودھ اور شہد کی نہروں کا سرکاری ملازمین اٹھا رہے ہیں خاص طور پہ محروم سرکاری ملازمین کیونکہ مراد کا ایک سلاب جو ہے کھول دیا گیا ان کے لیے بلکل محروم تھے وفاقی سیکٹری ایٹ کے افسران ان کو اگزیکٹیو الانس ملنا چاہیے تھا ڈیٹس او فی صد صوبوں کی طرز پہ مگر جو پی انڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا اسی پی انڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس ہلاونس میں بھی سو فیصد اضافہ اس کے ساتھ ساتھ تنکھاؤں میں تفریق کا خاتمہ جتنے بھی محروم ہمارے افسران ہیں اور گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین ہیں اتفاق اتحاد کا جب بھی آپ نے مظہرہ کیا تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے بہت سی مرات اس میں حاصل کی مگر جو دیگر سٹیپس گورنمنٹ نے اس کی اوپر اٹھائے اس سے بہت زیادہ مرات جو ہے ہم سے مہنگائی کی صورت میں خواہ گیس کی قیمت میں اضافہ ہو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو ادویات کی قیمت میں اضافہ ہو آٹا چینی ڈال گھی سبزی چینی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس جو ہے قیمت میں اضافہ نہیں ہوا اور سب سے زیادہ اس کا جو نقصان ہے وہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس میسیج کو شیئر کریں ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے ایک دفعہ پھر سے تمام سبائی و وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ سفارشات جو ایک ازاد پی ان پینشن کمیشن بنایا تھا اس کی سفارشات آپ کے حق میں آ چکی ہیں مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ جب تک آپ لوگ اتفاق اتحاد کے ساتھ آواز نہیں اٹھائیں گے کسی بھی قسم کی مرات آپ سے اتنا ہی دور رہیں گی جس طرح ایک بچہ گلی میں کھیلتا رہے گا ماں یہ سمجھے گی کہ بچے کا پیٹ بھڑا ہے مگر وہ بچہ جب بار بار گھر آکے روتا چلاتا ہے تو ماں یہ کہتی ہے اس کو بھوک لگی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے تمام ایونینز اسوسییشنز وفاقی و سبائی آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز کی میں ابھی بھی آفس میں بیٹھا ہوں ہمارے بلوچستان سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں سن سے بھی ساتھی آئے ہیں ملنے کے لیے سید احمد شاہ میرا بھائی فائننس ڈوین سے آیا ہوا ہے یہی ڈسکشن چل رہی تھی اور ایک ہی چیز تھی کہ احتجاج کی کال تو لیڈران دیتے ہیں مگر ملازمین دفاتر میں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے مرات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ بھی شکار جب آپ کرتے ہیں گورنمنٹ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے شکار کے لیے بھی جب آپ جاتے ہیں چھوٹی سے دوری سے آپ مچھلی کو ہک تو کر لیتے ہیں مگر اس مچھلی کو تھکایا جاتا ہے اور غالبا ہمارے ملازمین تھک چکے ہیں کہ جب ان کو کال دی جاتی ہے وہ باہر نہیں نکلتے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے اتفاق اتحاد سے باہر نکلے ہیں کچھ نہ کچھ مرات آپ کو ملیں آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل تمام یونینز اسوسییشنز کے قائدین سے میری درخواست ہے کہ خدارہ فوری طور کے اوپر صوبائی لیول کے اوپر میٹنگز کال کریں اپنے ملازمین کو موبیلائز کریں بہت ضروری ہے کہ اس مہنگائی کا طفان جو بھی آنے والا ہے جو آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹس کی گئی ہیں اس کا جو امپیکٹ آنا ہے اس کا سارے کا سارا وزن تنخواہ دار طبقے پہ خاص طور پہ ہم ملازمین کے اوپر یہ گرنا ہے اور ان ملازمین کے اوپر جو سنگل تنخواہ لے رہے ہیں اپگریڈیشن کے اندر گریڈ ایک سے سولہ کی آپ نے دیکھ لیا کہ سکیل تو دے دیے گئے مگر اس میں دو لائنیں ڈال کے کہ جی اپنا سبسنینٹیو پیسکیل پچھلے سکیل کے الاؤنسز جو ہے انشاءاللہ اگر ہم نے سکیلز لیے ہیں تو ہم نے الاؤنسز کو بھی اسی شیپ کے اندر لے کے آنا ہے صوبے کی طرز پہ اگر ڈیٹھ سو فیصد اگزیکٹیو الاؤنس ہوئے تصوبے کی طرز کی اوپر تمام پوسٹوں کو بھی ہم نے اپگریڈ کروانا ہے مرات کے ساتھ جس میں یو ڈی سی چودہ سپریٹینڈنٹ سترہ اسسٹنٹ سولہ تمام بینیفٹس کے ساتھ ایک سے پانچ تک کے ملازمین کو جو دو سکیل دیے گئے ہیں اس کے تمام بینیفٹس اور پانچ سے دے کے پندرہ تک کے تمام بینیفٹس یہ آپ ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے اپنے رابطہ کمیٹیاں بنائیں اپنے اپنے دفاتر کے اندر جہاں پہ یونینز اسوسییشنز نہیں ہیں جہاں پہ یونینز اسوسییشنز ہیں اپنے قائدین کے ساتھ رابطہ کریں میرے اسی نمبر 03325177956 کی اوپر جو آپ کی رابطہ کمیٹی بنے گی آپ ان کے نام منشن کریں جن دفاتر کے اندر یونینز نہیں ہیں آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں تک کہ جب ہم اسلام آباد کا رخ کریں تو ہم ایک بڑی تعداد کے اندر ادھر موجود ہوں رائٹ ناؤ آفس میں سینسس کی ڈیوٹی ایک نیشنل ٹاسک ہے اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں دن رات ایک کیا ہوا ہے اس لیے کہ ہمارا ملک جو ہے اس ڈیٹے کی روشنی کے اندر جو ہے ترقی کے جانب گامزن ہو مگر اس کے اندر حکام بالا سے میری درخواست ہے کہ ہمیں خاص طور پہ سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح لسٹنگ تو کر لی گئی ہے انومیریشن جب تک پرسنٹ ٹو پرسنٹ انومیریشن انومیریٹر ٹو انومیریٹر شمار کنندہ کے ساتھ ایک ایک پولس والا نہیں ہوگا نہ بہترین طریقے سے ڈیٹا آ سکے گا نہ ہی کام وقت پہ جو ہے پورا ہو سکے گا اور خاص طور پہ جو ایک تضلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے اسادزہ کو بہت سے لوگوں کی جانب سے کیونکہ پولس جب ساتھ موجود نہیں ہوتی تو رسپانڈ کسی اور طرح سے ہوتا ہے فل فور جو ہے یہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے دن رات ایک کر کے یہ ٹاسک ہم نے لیا ہے چیلنج لیا اور انشاءاللہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ملازمین جو اس ٹاسک کے اوپر معمور ہیں پاکستان بیور آف سٹریٹسٹریکس اپنے ٹارگیٹس مردم شماری کے بھی اچیف کریں گے اپرل کے دوسرے ہفتے کا آپ لوگ ذہن میں رکھے غالباً رمضان بھی ہوگا اس کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ ہر صورت میں ہم نے کرنا ہے اور اس احتجاجی مظاہرے کے ساتھ ہی ہم نے دھرنے کی کال دینی ہے مگر دھرنے کی کال اسی صورت میں آل گورمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس دے گا جب آپ لوگ کمیٹی کے ساتھ ہی یا بٹھی بھر یونینز اسوسییشنز کے قائدین تو موجود ہوں ان کے پیچھے ان کے ملازمین موجود نہ ہو ڈیمانڈز کر رہے ہوں اپنے قائدین کا حوصلہ بنائیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں آپ سے وعدہ ہے کہ جس طرح پہلے آپ کے حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ڈٹے رہیں انشاءاللہ اللہ آگے بھی ڈٹے رہیں گے اس میسیج کو شیئر کریں تیاری رکھیں کمیٹیاں بنائیں پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے ملازمین سنجیدہ ہیں اور اس کے اندر جو ہے شرکت کریں گے اسی صورت کے اندر پروٹیسٹ یا دھرنے کی کال دی جائے گی گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے دفاتر میں بیٹھ کے تجزیہ کرنا بہت آسان ہے آن گرر آنڈ ریالیٹیز کچھ ہو رہے ہیں اس کے لیے عملی طور پر نکلنا پڑے گا اگر کچھ مرات لینا چاہتے ہیں اس میسیج کو شیئر کریں انشاءاللہ اپریل کا پہلا ہفتہ یا دوسرے ہفتے کے اندر ہمارا احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور اس احتجاجی مظاہرے میں اگر ہماری معاملات حل نہیں ہوتے تو بہت شارٹ نوٹس کے اوپر گھرنے کی کال دی جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر سے اس میسیج کو شیئر کریں بہت شکریہ